اچھا جی ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنا ٹی ایکس کا انٹرڈکشن آج تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ٹیک سیشن کا جو ہمارا ایکزیم اویلیبل ہے اس کے سلیبس ایریاز کون کون سے ہیں پھر ہم ڈسکس کریں گے ایکزیمنیشن پیٹرن کیا ہے کس طرح سے ہماری سٹراتیجی ہوگی پھر ہم ڈسکس کریں گے ریسورسز ہمیں کیا کیا استعمال کرنے ہیں اور ہمارا سیکونس آف سٹڈی کیا ہوگا اور کیا کیا ریسورسز ہمیں ریکوارڈ ہیں کہ ہم افیکٹیولی اس پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں اور اس پیپر کو ایزیلی اور افیکٹیولی اچھے مارکس کے ساتھ کلیر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو بات کی جائے گی کہ اس سلیبس میں ہمارے پاس کون کون سے ایریاز آویلیبل ہیں اور کیا پری ریکویزٹس ہمارے پاس ہونے چاہیے اس پیپر کو پڑھنے کے لیے سو ہمارا جو سلیبس ہے اس میں پانچ سیکشنز انکلوڈڈ ہیں ایک سیکشن ہے ہمارا جو کہ ڈیل کرتا ہے انکم ٹیکس کو جیسا کہ یہ پیپر ٹیکس کے بارے میں ہیں تو اس پیپر میں تمام ٹیکس کیلکولیٹ کرنے کے چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اور اسٹوڈنٹ کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسے ٹیکس کیلکولیٹ کرنا ہے تو وہ کسی بھی انڈیویجوال کا کمپنی کا یہ کسی بھی ٹرانزیکشن کا ٹیکس کیلکولیٹ کر سکتا ہے ہمارے جو سب سے بڑا سلیبس ایریہ ہے وہ بیس کر رہا ہے انکم ٹیکس کی کمپیٹیشن کے اوپر دوسرا ایریہ ہمارا سیکنڈ نمبر پر ہوگا کورپریشن ٹیکس سے ریلیٹیٹ کمپنی کی ٹیکس لائیبیلیٹی کیسے کیلکولیٹ کی جاتی ہے تیسرا ایریہ ہمارے پاس جب ہم کوئی ایسٹ سیل کرتے ہیں تو اس ایسٹس ریلیٹیٹ ٹیکس کیسے کی جاتی ہے ہمارے پاس ہے جس کو کچھ کنٹریز میں سیلز ٹیکس بھی جاتا ہے جو کہ کنزمشن آگ گوڈز ان سرویسز کے اوپر اپلائے ہوتا ہے وی ایٹی ویٹ کی اکاؤنٹنگ ایسی سی کا سٹوڈن ایف تھری کے ایکزام میں فائنیشل اکاؤنٹنگ کے ایکزام میں تھوڑی بہت اکاؤنٹنگ پڑھ کر آ چکا ہوتا ہے کہ سیلز کے اوپر ویٹ کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں پر چیز کے اوپر ویٹ تو یہ تھوڑا سا فیملیر ٹاپک ہے تھوڑی بہت انڈسٹینڈنگ سٹوڈن کے پاس ہوتی ہے and the last one is your inheritance tax inheritance tax basically primarily deal کرتا ہے gifts اور death کے وقت جو transfer assets کیے جاتے ہیں اس کو deal کرتا ہے ہمارے پاس یہ پانچ سلیبس ایریاز ہیں جس میں سے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ ہیوی ویٹ والا ایریہ ہمارے پاس ہے وہ ہے income tax کا اچھا ویٹیج کے حساب سے بات کی جائے تو inheritance اور value added tax سب سے چھوٹا ایریہ ہے اور بڑے ایریے کی example دی جائے تو بک میں سب سے زیادہ ویٹیج جو ہے وہ income tax کی cover کی جاتی ہے اچھا اب انہی topics کو اگر ہم لے کے چلتے ہیں تو ہم بات کریں گے کہ examination point of view سے کس topic کی کتنی ویٹیج ہے تو ہمارا taxation کا جو exam pattern ہے وہ دوسرے skills level کے exam pattern سے slightly تھوڑا سا different ہوتا ہے slightly تمام skills کے f5 سے onwards جو exam ہے وہ ایک ہی pattern کے اوپر چلتے ہیں جس میں ہمارے پاس تین sections ہیں section a comprises of 15 objective type question otqs جس میں mcqs بھی ہو سکتے ہیں box بھی ہو سکتا ہے true and false بھی ہو سکتے ہیں and اس کا ویٹیج اس طرح سے بنے گا 15 multiply by 2 each so total ویٹیج ہوگا 30 marks کا ہر سوال دو نمبر کا ہوگا اور اس کے اندر آپ کو کوئی working show نہیں کرنی question یا تو ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا no negative marking یہ جو پورا section ہے یہ آپ کے پورے syllabus سے آ سکتا ہے پانچ topics یہ اوپر لکھے ہوئے ہیں ان پانچوں topics سے سوال ہوں گے اس کے اندر section b ہمارے پاس جو ہوگا section b میں ہمارے پاس 3 otqs ہوں گے ہر otqs جو ہوگا وہ 10 marks کا ہوگا تو جو اس کی ویٹیج ہمارے پاس بنے گی وہ اس طرح سے بنے گی کہ 10 multiply by 3 otqs so total 30 marks کی ویٹیج ہمارے پاس یہاں پر بنے گی اچھا ہر 10 mark کا جو question ہوگا اس کا break up یہ ہوگا 5 otqs multiply by 2 تو اس کا ویٹیج بنے گا 10 marks یہاں پر بھی ہمیں کوئی working show نہیں کرنی ہوگی صرف ہمارا question ہے ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا ہمیں صرف answer mcqs کی form میں boxy form میں true and false form میں لکھنے ہوگی اچھا section b ہمارے پاس جو آئے گا اس میں ایک سوال ihd کا ہوگا compulsory 10 marks کا ایک syllabus area یہاں test کر لیا جائے گا دوسرا سوال آئے گا value added tax کا 10 number کا یہ بھی compulsory ہے تیسرا سوال آئے گا capital gain tax کا cgt یہ بھی 10 number کا mandatory ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 30 marks section b کے defined ہیں ہمیں advance میں پتا ہے کہ ایک سوال 10 number کا ihd پر آئے گا ایک سوال vat پر آئے گا اور ایک سوال cgt کے اوپر آئے گا تو یہ easily student identify کر سکتا ہے 5 questions ihd کے 5 vat کے اور 5 cgt کے questions ہمارے پاس ہوں گے اچھ اب ihd syllabus کے اندر book کے اندر بہت چھوٹا سا area ہے just one chapter اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ایک chapter پڑھ لیں تو اس ایک chapter سے آپ کی minimum weightage جو ہے وہ ihd کے 10 marks cover کر لے گی similarly اگر میں vat کی بات کروں تو vat کے book میں 2 chapter دی اس کا مطلب 2 chapter اگر effectively پڑھ لیے جائیں تو minimum weightage ویٹ کی بھی cover ہو جاتی ہے so like 3 chapters پڑھ کر minimum 20 marks easily student score کر سکتا ہے اور یہ بہت زیادہ difficult area بھی نہیں cgt پہ zi chapter available cgt 4 chapters available ہیں cgt ایک land area بھی ہے تو smartly اگر ہم کام کریں تو ہمیں iht ویٹ پہ زیادہ focus کرنا ہے جس کی کم اس کم weightage minimum 20 marks کی ہے ان دو topics کی لیکن زیادہ سے زیادہ weightage جو ہے iht کی 15 marks تک جا سکتی ہے ویٹ کی 15 marks تک جا سکتی تین chapters study کر کے ہم اگر 30 marks اپنے secure کرتے ہیں یا maximum amount of 30 marks تو ہمیں 50 marks لینے میں کوئی بھی hurdle کوئی بھی problem نہیں آئے گی so instead of focusing on those areas جہاں پر زیادہ پڑھ کر کم marks آئیں گے focus ہونا چاہیے iht کے اوپر ویٹ کے کنسٹرکٹیو ریسپونس کوئسٹین یہاں پر آئیں گے اور اس کے لیے ہمیں excel استعمال کرنا آنا چاہیے ہمارے جتنی بھی calculations ہوگی چھوڑ تھوڑی بہت تھیوری ہوگی ہم excel use کرتے ہو استعمال کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک question ہوگا income tax related یہ بھی mandatory question ہے اور اس کی ویٹے جو کی پندرہ مارک سی اب income tax میں سے کون کون سی topics یہاں پر پوچھے جا سکتے ہم gradually discuss کریں گے پندرہ نمبر میں کیا آئے گا ہمارے پاس پندرہ نمبر کا ایک corporation tax کا سوال ہوگا یہ 30 marks بھی defined ہے ہمارے پاس 30 marks section b میں defined ہو گئے 30 marks section c میں defined ہو گئے 60 marks کا paper ہے وہ well defined paper ہے کہاں سے آئے گا c rq میں section a میں 30 marks cover کر لیے section b 30 marks cover کر لیے total 60 marks ہو گئے section c میں دو سوال میں 30 marks cover کر لیے total 90 marks تیسرا لیکن جو past paper کا pattern ہے وہ 10 marks usually income tax portion سے ہی پوچھے جاتے ہیں تو اب strategy اسطح سے بنتی ہے کہ ہمارے جو 5 topics ہم نے اوپر لکھے ہیں ان 5 topics ہی weightage دیکھی جائے تو IHT 15 marks تک ki weightage ہے minimum اور maximum VAT کی 15 marks weightage بن سکتی ہے capital gain tax 20 marks تک maximum آ سکتا ہے corporation tax 25 marks تک maximum جا سکتا ہے اور income tax around 32 40 marks weightage تک جا سکتا ہے depending on اگر section c میں 2 income tax سے سوال آ گئے تو automatically 25 نمبر تو یہاں سے بن گئے پھر کچھ mcq ہوں گے تو 30 40 odd marks یہاں پر آ سکتے سو لیندی سلی بس area income tax سب سے زیادہ ہے لیکن سمارٹ لی جائیں گے تو last two areas ہمارے پاس کم time کے اندر ہم زیادہ marks score کر سکتے ہیں اچھا section c میں crq ہے اس کے لیے ہمیں excel کے اوپر practice کرنی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کا marks ہوں گے تو excel کو properly استعمال کرنا اسے زیادہ کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ٹھوپر formats وغیرہ بنانا ٹھوکر ٹیکس کے پیپر میں formats وغیرہ properly required ہوتے ہیں اگر ہمیں ٹیکس computation کرنی ہے کسی individual کی کسی company کی کسی بھی چیز کی تو اس کا جو بھی required pro forma ہوگا format ہوگا اس کے accordingly ہم working کریں گے اس کو violate نہیں کر سکتے moving on اگر resources کی بات کی جائے جو کہ resources ہمیں paper pass کرنے کے لیے استعمال کرنے تو ایک عدد ہمارے پاس kaplan کا study text ہونا چاہیے reference purpose کے لیے اس کو ہم بہت زیادہ استعمال نہیں کریں گے لیکن reference purpose کے لیے ہونا چاہیے kaplan study text اور اس دفعہ جو text ہمارا act چل رہا ہے وہ change ہو چکا ہے تو finance act 22 پہ ہم نے jump کی آئے اور یہ finance act 22 آئندہ ہمارے پاس جو available ہے وہ june 23 کے لیے available ہوگا اس پر exam بنے گا سپٹیمبر میں بھی finance act چلے گا دسمبر میں بھی چلے گا اور next year مارچ 24 میں بھی finance act یہ ہی چلے گا یعنی کہ ٹیکس کا law جو ہے finance act 22 وہ اگلی چار attempts میں applicable ہے along with practice کے لیے ہم سیم کی ریویجن کی استعمال کریں گے جس کے اندر سارے پاس پیپر آبیلیبل ہیں ٹیکس کے سپریٹ پاس پیپر استعمال نہیں کیے جاتے اپ ڈیٹی ریویجن کی ایس پر فائننس act 22 استعمال کرنی ہے پرانی ریویجن کے استعمال 300 questions ہیں Comparises of section a type question section b type question in section c type question تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑھنے والی ایڈیشنل ایس کے علاوہ جو ایڈیشنل پریکٹس ہم کلاس میں کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جو پویز آویلیبل ہوں گے جو آسائیمنٹ دیں گے اس کے اندر ایڈیشنل پریکٹس question اویلیبل ہوں گے وہاں استعمال کیے جائیں اس کے علاوہ آپ کو جو material use کرنا ہے وہ ہر chapter کے notes دیے جائیں گے اس notes پر فوکس کرنا ہے اور text rules کو in notes سے memorize کرنا ہے کیونکہ text کے paper میں بہت زیادہ calculation ہے اور ultimate game changer is کہ آپ text کے rules یاد ہونے چاہیے ہمیں exam میں ایک text sheet provide کی جائے جو کہ چار pages کی ایک text sheet ہوگی جس میں text کے rules formulas وغیرہ دیئے ہوگے وہ تو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ وہ تو defined given ہے اس کے علاوہ ہر chapter جو سب سے بڑا challenge آتا ہے وہ آتا ہے text rule کو memorize کر لیں تو text rule کو practice کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے effectively memorize کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ cb portal جو available ہے اس کے اوپر کافی resources available ہیں اس پر practice exams available ہے section a section b type and specifically section c type excel کا استعمال کرنا ہے تو وہاں پر blank excel sheets بھی دیوی ہیں جس آپ اپنی kit کو blank excel sheet کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنا زیادہ ہم familiar ہوں گے cb portal سے اتنا ہمارے لیے آسانی ہوگی exam cb portal اور excel کا استعمال gradually اپنے different topics کے ساتھ کریں گے ہمیں ict میں inheritance میں cgt میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو largely ضرورت پڑتی ہے excel کو استعمال کرنے کی income tax کے ساتھ اور corporation tax کے ساتھ ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی income tax اور corporation tax کا topic آپس compliment کرتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے resources کی ضرورت نہیں ہے lectures practice notes انہی کو use کرتے ہوئے easily اور effectively student easily exam clear کر لیتے ہیں اچھا ہمارا جو topic sequence چلے گا ہمارا پہلا topic جو ہم already بات کر چکے ہیں کہ ہمارا easy topic ہے inheritance text کا اسان topic ہے just ایک chapter kaplan کی study text کے اندر دیا وائے simplified rules ہیں minimum 10 marks maximum 15 number اس پہ بہت effectively ہمیں کام کرنا ہے taxation کے paper میں ہمیں یہ سکھایا جائے گا کہ کس طرح different incomes different profit different gains اور different چیزوں کے اوپر tax compute کرنا ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں UK tax جس کا finance act 22 ہم پڑھ رہے UK کے اندر ایک individual کے لیے جب بھی tax calculate کیا جاتا ہے 23 کا مطلب یہ ہے کہ 6 April 22 سے start ہوا اور 5 April 23 میں end ہوگا اگر ہم کسی previous tax year کی بات کرتے ہیں جیسے اگر میں کہتا ہوں tax year 18 19 تو اس کا مطلب ہوا ہوگا کہ 6 April 18 سے start ہوا ہوگا اور 5 April 19 کے اوپر جا کر end ہوا ہوگا تو میں اس طرح previous tax year کی know how ہونی چاہیے 16 17 کی اگر کوئی بات کرتا ہے 16 17 کی تو automatically 6 April 16 سے start ہوگا اور 5 April 17 پہ جا کر end ہوگا تو یہ individual کے لیے UK میں tax year count کیا جاتا ہے اب inheritance tax کس چیز کے اوپر apply ہوتا ہے کسی دینا ہوتا ہے کیا اس کی consequences ہوتے ہیں کیا اس کے rates ہوتے ہیں کیا اس کے اوپر exemptions ملتی ہیں کب inheritance tax جمع کروانا پڑتا ہے یہ ایجنڈا ہے inheritance tax دو چیزوں کے اوپر applicable ہوتا ہے پہلی چیز ہے lifetime gifts جس ہم lifetime transfer بھی کہتے lifetime gifts یا lifetime transfer ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص UK کے اندر ہے اور UK resident ہے resident کی definition ہم آگے جا کے discuss کریں گے کہ resident کیسے بنتا ہے resident ہونے کی کیا consequences ہوتے ہیں non resident ہونے کی کیا consequences ہوتے ہیں لیکن اگر ایک شخص UK resident ہے اور وہ اپنی life transfer کرتا ہے تو lifetime gifts کے اوپر tax لگتا ہے اسی طریقے سے اگر ایک شخص کی death ہو جاتی ہے اور اپنی death کے وقت جو اس کے پاس assets موجود ہوتے ہیں وہ اپنی death state میں جن کو بھی assets nominate کرتا ہے اپنی will میں اس کے tax consequences کیا ہوتے ہیں کون اس tax gifts اور death state کے tax consequences اگر lifetime gifts کی بات کی جائے تو lifetime gifts کو ہم two types میں classify کریں گے دو classification بنیں گے اس کی ایک کو نام دیں گے وہ gifts جو کہلاتے ہیں potentially exempt transfers اس کا نام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر exempt ہونے کا potential موجود ہے یعنی کہ یہ کبھی exempt ہوں گے کبھی یہ tax able ہوں گے اس طرح دوسری category بنی گی جس کو کہا جاتا ہے charge able lifetime transfer یہ exempt نہیں ہوتے اس کے اوپر tax pay کرنا پڑتا ہے call clt تو یا تو lifetime gift pt میں classify ہوگا یا lifetime gift جو individual کرتا ہے وہ chargeable lifetime gift میں classify ہوگا تو ہمارے پاس ہمیشہ بنے گی اب identify کیسے کریں گے اگر ایک شخص نے 2 laag pound کا gift کیا تو کیا وہ pt ہوگا یا clt ہوگا تو ہمارے syllabus میں identification بہت easy ہے whenever you transfer something to a trust that transfer or gift is always classified as clt trust کیا ہوتے ہیں کیوں بنائے جاتے ہیں کیا functionality ہوتی ہے ہمارے syllabus میں نہیں ہے اس لئے ہم trust کی detail میں نہیں جائیں گے بس سوال میں دیکھیں گے اگر کوئی gift کیا جاتا ہے lifetime میں اور وہ trust کو دیا جاتا ہے تو پھر pt کیا ہوگا so pt ہر وہ gift ہوگا جو ہم نے دیا ہوگا other than trust کو ہم یہاں سے pick کر لیں گے اس کی example کیا بنے دیا کسی شخص نے اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے بھائی کو کسی اور شخص کو وہ تمام pt کے اندر classify ہوگئے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیئے ایک note ہم لکھ لیتے ہیں کہ اگر inter spouse کو gift دیا جاتا ہے یا civil partner کا concept UK کے اندر ایک civil partner دوسرے civil partner کو اگر کوئی gift دیتا ہے تو یہ specifically exempt ہو جاتا ہے اس کے اوپر کوئی text نہیں لگے گا کبھی بھی تو husband and wife کو اگر gift دیتا ہے اپنی life میں wife husband کو husband wife کو یا ایک partner دوسرے partner کو تو اس کے IHT consequences نہیں ہوں گے ہم simply لگ دیں گے کہ یہ exempt transfer ہے so trust کو دیا جائے گا تو CLT میں classify ہو جائے گا وہاں text نکال یں گے اس کے علاوہ کسی کو دیا جائے گا وہ PT میں classify ہو جائے گا وہاں جا کر اس کے tax consequences check کیے جائیں گے inter spouse ہوگا تو clearly ایک exempt transfer بنے گا اب جو UK resident شخص ہے کیسے classify ہوتا ہے کہ UK resident ہے ہم آگے جا کے discuss کریں گے لیکن اگر ایک شخص UK resident ہے تو وہ دنیا میں اپنے worldwide transfer کے اوپر IHT pay کرتا ہے UK کے اندر یعنی کہ دنیا میں وہ جہاں بھی gift کرتا ہے اس کے tax consequences اسے کہاں bear کرنے پڑیں گے pay tax in UK suppose اس نے ایک gift کیا USA کے اندر ایک gift کیا UK کے اندر UK والے gift UK میں دینا پڑے گا USA والے gift کے اندر UK کے اندر دینا پڑے گا تو tax resident کو tax دنیا میں وہ جہاں بھی income کمائے گا جہاں بھی tax consequences ہوں گے دینے UK میں پڑے گے لیکن US میں بھی اس کو tax دینا پڑے گا تو دو دو مرتبہ ٹیک ہمارے سلیبس میں نہیں ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے بس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک شخص UK resident ہے income کمار ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں تو اس کا tax اسے UK میں ہی دینا ہے اور اگر ایک شخص non UK resident ہوتا ہے تو پھر وہ worldwide income پہ ٹرانسفر پہ ٹیکس نہیں دیتا وہ صرف ان چیزوں پہ ٹیکس دیتا ہے only UK transfer یا اپنی income جو اس نے UK میں earn کی ہوگی اس کے اوپر UK میں ٹیکس دے گا worldwide income پہ ٹیکس UK کے اندر اسے نہیں دینا پڑے گا یہ significance ہے having UK residence اچھا جو resident ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ relief ملتے ہیں resident ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو relief اور exemptions ملتے ہیں UK میں جو non UK resident ہوگا اس کو relief اور exemption normally یا تو ملتے نہیں ہیں یا بہت کم ملتے ہیں اچھا اب اگر فردہ discussion کی جائے text کے بارے میں lifetime text کے بارے میں تو how pet is different from clt اگر gift classify ہوتا ہے as a potentially exempt transfer اور gift classify ہوتا ہے as a lifetime transfer سو ان دونوں میں کیا فرق ہے text کیسے calculate کیا جائے گا text دے گا کون اس کی discussion کرنی ہے ہمیں فردر سو دیکھیں اگر ایک شخص اپنے زندگی میں for example ہم کہتے ہیں mister a made a gift of two lakh eighty thousand pound to his son on six june two thousand and eighteen اب ہمیں classify why کرنا ہے کہ gift کس کو دیا گیا اس کا tax year کون سا ہے تو ہم کہیں گے یہ ایک potentially exempt transfer ہے کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو دیا ہے اور gift کا year ہے tax year eighteen nineteen gift کی value ہے دو لاکھ اسی ہزار یہ جو value ہوتی ہے اس value کو کہا جاتا ہے transfer of value اور یہ value question میں normally given ہوتی ہے gift کی ہوتی ایک ایسی situation آتی ہے جہاں پر ہمیں یہ transfer of value calculate کرنا سیکھنی پڑے گی جب shares gift کیے جاتے ہیں اگر کوئی شخص ہے وہ ایک لاکھ shares دیتا ہے کسی دوسرے کو تو پھر ہم value نکال سیکھیں گے کہ transfer value کیسے calculate کی جاتی ہے جس example کے اندر 2,80,000 given اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کی transfer of value gift تو ہو گیا کیا gift دینے والا یا gift لینے والا اس کے اوپر text دے گا gift دینے والے کو کہیں گے کون ہے donor اور جسے gift مل رہا ہے اسے ہم کہیں گے یہ don یا recipient تو یہاں پر بیٹا ہوا اسے ہم don کہہ دیتے ہیں اور باپ کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ donor ہے کیا text donor دے گا یا don نہیں دے گا تو اس کے consequence یہ ہے کہ time of transfer کوئی بھی text نہیں دے گا time of transfer جس وقت gift دیا گیا جس text year میں gift دیا گیا اس کے consequences کیا ہیں no iht کسی کو بھی iht pay کرنے کی ضرورت نہیں لیکن جب gift دینے والے کی death ہوگی تو اس وقت یہ possibility بن سکتی ہے کہ شاید یہ potentially exempt transfer taxable بن جائے لیکن اس کے لئے دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو donor کی death ہے وہ کب ہوئی اس کے دو consequences بنیں گے اگر donor کی death within seven years ہو جاتی ہے gift کرنے کے transfer کرنے کے within seven years یا after seven years ہوتی ہے یہ دو consequences ہمیں check کرنے پڑیں گے تو potentially exempt transfer at the time of transfer to taxable نہیں no IHT لیکن اگر donor کی death ہو جاتی ہے within seven years date of gift سے سات سال کے اندر تو یہ potentially exempt transfer پھر کیا بن پڑے گا اور اگر death سات سال کے بعد ہوتی ہے تو یہ completely exempt ہو جائے گا no tax consequences no IHT پھر کسی کو بھی tax دینے کی ضرورت نہیں اگر یہ taxable ہوتا ہے within seven years کے اندر تو tax دینے کی جو responsibility ہے وہ ڈونی کی ہوگی یعنی کہ جس شخص کو یہ گفت دیا گیا ہے وہ liable ہے ڈونی is liable to pay IHT اس لیے اگر کوئی شخص اپنے زندگی میں tax trust کے علاوہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے اندر یہ element موجود ہے کہ وہ taxable ہو سکتا ہے depending on the death of the donor دوسرا جو گفت ہم نے دیا ہے جس کو ہم نے CLT میں classify کیا ہے جو کہ trust کو دیا جائے گا gift دینے والا donor اور لینے والا donor یعنی کہ trust تو کیا اس کے tax consequences ہوں گے پی ایٹی کی طرح so at the time of gift yeah the time of transfer یہ taxable ہوتا ہے پی ایٹی کی طرح یہ exempt نہیں ہوتا یہ taxable ہوگا tax دینا کس کی responsibility ہوگی tax دینا چوائس ہے یا تو donor دے گا یا پھر donor دے گا mutually decide کر لیں کہ donor دینا چاہتا ہے یا donor جو کے اس example میں کیا بنے 20% ہوتا لیکن ایک reason بنے گا جس کی وجہ سے اگر donor دے گا تو tax rate 25% بنے گا اور اگر donor دے گا تو tax rate 20% بنے گا یہ سوال میں دیکھنا ہوگا کہ tax دینا کس کی responsibility ہے یہ دینے کے بعد کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی دوبارہ دیکھا جائے کہ کے donor کی death کب ہوئی اگر within seven years ہوئی تو further tax لگے گا اور اگر سات سال کے بعد ہوئی تو پھر further tax نہیں لگے گا یعنی کہ جو 20 یا 25% tax لیا جا رہا ہے وہ partial tax ہے 100% tax نہیں لیا جا رہا اگر donor کی death ہو جاتی ہے within seven years تو further tax لگے گا اور further tax دینا responsibility بنے گا جو کہ ہماری example میں کیا ہے یہاں پر trust پی کرے گا additional tax اور اگر after seven years کے بعد death ہوتی ہے تو no further tax جو tax آپ نے life time میں دے دیا تھا that was enough further tax دینے کی ضرورت نہیں death کے وقت جو tax pay کیا جاتا ہے چاہے وہ CLT ہو یا potentially exempt transfer ہو death tax rate بنتا ہے 40% یہ بھی ہمیں tax sheet میں given ہوگا بہت ساری چیز ہمیں tax sheet میں given ہوتی ہے تو tax sheet میں rate 20% اور 40% transfer میں ہم نی tax دیا نہیں تھا تو ہم ایک ہی مرتبہ 40% tax دیں گے لیکن جب CLT کی calculation میں جائیں گے تو ہم already یا 20% tax دے چکے ہوں گے تو ہمیں additional amount of tax دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے کہ 20 پہلے دے دیا 40 بعد میں تو total 60% tax ہی رہے گا سو lifetime میں کیونکہ CLT tax بل ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم CLT کا pro form کے اوپر بات کریں گے لیکن pro form اوپر جانے سے پہلے ہمارے پاس transfer of value جو آتی ہے جو ہم calculate کریں گے transfer of value اس transfer of value میں سے ہمیں کچھ exemptions کی بات کرتے گے وہ exemptions جو lifetime gifts کے اوپر ہوتی ہیں اور وہ exemption آپ کی transfer of value کو کم کر دیں گے تو transfer of value پہ ٹیکس نہیں لگے گا بلکہ transfer of value میں سے پہلے کچھ exemptions minus کی جائیں گی اور exemptions minus کرنے کے بعد ہمارے پاس آجائے گا charge amount ہم کیا کریں transfer of value لیں گے اگر یہ given ہے تو ٹھیک کمپیوٹ کی جائے گی اور اس میں سے all possible exemptions minus کر دیں گے all possible exemptions کیا ہو جائیں گی minus ہو جائیں گی اور ہمارے پاس یہ amount آجائے which is called charge able amount ہمارے لئے دو challenge ہیں transfer of کرنا اگر وہ given ہے تو اس کے بعد ہمیں exemptions پہ فوکس کرنی ہے اب ہم exemptions پہ بات کرتی exemption number one called annual exemption tax کے پیپر میں بہت زیادہ exemptions اور relief پہ بات کی جائے گی اس کو سمجھ بہت ضروری ہے annual exemption ہر سال کی every year 3,000 pound کی annual exemption ہر سال کی not ہر gift کی سو اگر ایک شخص ہے اس کے پاس tax year 1819 کا تو اس 1819 کے year کے لیے اس کے پاس 3,000 pound کی exemption تو وہ کیا کرے گا اس سال جو بھی اس نے gift دیا ہوگا سپوز اس نے ایک gift دیا ہے جس کی transfer value ہے 3,000 pound تو اس 3,000 اس کے علاوہ اگر last year میں اس نے کوئی gift نہیں کیا تھا 1819 کا پچھلا سال کیا ہوگا 1718 تو اس کا 3,000 بھی وہ claim کر سکتا ہے یعنی کہ total claim کتنا ہوگا 6,000 pound لیکن پچھلے سال کا unused exemption ہونی چاہیے اگر last year بھی gift تھا اور last year میں اس نے exemption utilize کر لی تھی تو اب وہ exemption اگلے سال میں استعمال نہیں ہو سکتی اور جب بھی ہم exemption استعمال کریں گے تو پہلے current year کی exemption استعمال کریں گے اور اس کے بعد پھر last year کی استعمال کریں گے order یہ رہے گا first current year then last year exemption sequence follow کرنا بہت ضروری اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی سال میں دو یا دو سے زیادہ gift کی بہت کسی شخص نے پہلا gift کیا جو کہ clt تھا دو لاکھ تھا پھر دوسرا gift کیا جو کہ pt پھر 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 سوال پھر پھر سال کی گفت کی نہیں ہے ہر گفت میں سے مائنس نہیں کریں گے تو ہم 18 19 میں سے 3000 current year کے مائنس کر دیں گے اور اگر پچھلے 3000 unused تھے تو وہ بھی مائنس کر دیں گے 6000 پورے utilize ہو گئے اس کا مطبعہ یہاں پر کوئی exemption available نہیں اسی طریقے سے اگر ہمارا پہلا gift potentially exempt transfer تھا تو 6000 اس میں سے مائنس ہو جائیں گے اور اگلے gift کے لیے وہ available نہیں ہے لیکن اگر for example آپ کو دیا جاتا ہے for example کہ آپ کا 18 19 gift ہے جس transfer of value ہے 2 لاک pound ایک CLT for example اور last year آپ نے 17 18 میں بھی ایک CLT کیا تھا جس کی value تھی suppose 5000 کا ایک CLT کیا annual exemption 18 19 کے لئے بتائیں کتنی available ہم پہلے 17 18 کے gift پہ کام کر تو 17 18 میں جب ہم نے gift دیا ہوگا تو اس وقت ہمارے پاس transfer of value تھی 5000 کے اس 5000 میں سب سے پہلے ہمیں 17 18 کی اپنی annual exemption minus کرنی ہیں سو ہم نے annual exemption minus کرنی ہے 17 18 کی ہم نے annual exemption 3,000 3,000 اس کے بعد 16 17 کی annual exemption کتنی بنتی ہے 3,000 کیونکہ 16 17 میں کوئی gift نہیں لیکن ہمارے پاس صرف available ہے 2000 pound to ہم 5,000 میں 5,000 minus کر دی answer ہو گیا 0 تھا اس سے پہلے اس نے کوئی بھی gift آج تک نہیں کیا پہلا gift 3,000 transfer of value آگے یہ CLT ہو گیا کیونکہ ہم نے trust کو gift کیا nrb آپ کو سوال میں بتائے nrb in the tax year 16 17 was available as 150 thousand nrb ہمیشہ سوال میں given ڈون یا trust will pay tax calculate iht pay iht اب ہم نے چیک کیا ڈون کو ٹیکس پے کرنا ہم نے پورا بنا بنا نا ہے یہ CLT ہوا ہے 15 jun 2016 میں اس کا سب سے پہلے ہمیں ڈھون نا ہے transfer of value transfer of value ہم نے identify کیا transfer of value bana 300 000 اب format کے حساب سے ہم اس میں minus کریں گے annual exemption کیونکہ یہ پچھلے سال کی پچھلے سال کی پہلا گفت تھا 3000 unused available ہے یعنی کہ اگر کوئی گفت پیچھے نہ دیا ہو تو assumption کیا ہے کہ کوئی بھی amount utilize نہیں ہوا تو پورا amount ہمارا unused ہوگا blank ہونے کا مطلب unused ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ پیچھے آپ کے پاس گفت ہونا چاہیے اگر خالی ہے اس کا مطلب ہے آپ وہ 3000 utilize کر سکتے ہیں تو 300,000 میں سے ہمارے total amount آ جائے گا 294,000 اب کیونکہ text دینا کس کی responsibility ہے دونے کی اس لیے gross chargeable amount بنے گی gross chargeable amount ہمارا 2,94,000 اب اس gross amount میں سے ہم minus کریں گے nil rate band nil rate band کتنا دیا تھا nil rate band 1,50,000 اس میں gross chargeable amount look back 7 years کا کچھ بھی نہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ پہلا گفت تھا تو 1,50,000 میں سے کوئی بھی چیز ڈیڈکٹی بل نہیں ہے تو پورا 1,50,000 یہاں پر ہم 1,50 کا ہمیں nil rate band مل گیا nil rate band کا مطلب ایک ایسی value جس کے اوپر کوئی tax نہیں لگ نا is a kind of relief تو ہمارے پاس taxable amount بن رہا ہے وہ taxable amount ہمارے پاس بن 1,44,000 اب کیا دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے کہ ٹیکس دینے والا کون ہے کیونکہ ہم نے ابھی ڈونی کی example پڑھی ہے تو آئی ایش ٹی ایٹ آف ٹوئنٹی پرسن ٹیکس ہم نے ٹوئنٹی پرسن ٹیکس دے دیا اٹھائیس ہزار آٹس ٹوئنٹی ایٹ تھاؤن یہ ہمارا فورمیٹ کمپلیٹ ہو ٹیکس دینے کی جو ریسپونس بلیٹی ہے چاہے ڈونر دے یا ڈونی دے اس کی ڈیو ڈیو ڈیٹ ہمیں یاد کرنی ہے جب بھی ٹیکس دیا جاتا ہے ڈیو ڈیو ڈیٹ بڑی ایمپورٹنٹ ہے ڈیٹ کے اوپر طریقے سے جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے